موسیقی بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر رہے ہیں باقیہ سوالات آگا خدمت میں پیش کر رہے ہیں سلام علیکم کیا بچے جب بالک ہو جائیں ان کی شادی ہو جائے بیوی بچوں کو کہیں لے جانے سے پہلے یا ان کے ساتھ کچھ کرنے سے پہلے ماں باپ کی اجازت لینا ضروری ہے شادی کے بعد لڑکے کی بیوی بچے ہو جائیں تو ہر ایک بات میں ماں باپ کی اجازت لینا کیا ضروری ہے کہیں آنے جانے میں یا ان کے ڈر سے کہیں جانا چھوڑ دیں مثلاً رشد آ رہا ہوں یہ کہ یہاں یا سسرال جانا یا پھر کہیں گھومنے پھرنے جانا ہر چیز میں کیا ماں باپ کی اجازت ضروری ہے دیکھیں ماں باپ کی اجازت ضروری تو نہیں ہے لیکن کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جسے ان کو اقلیت پہنچتی آزیت پہنچے ان کا احترام ضروری ہے ان کی رسپکت ضروری ہے لہٰذا اگر ہم اخلاقی طور پر یہ کریں کہ ان کو ہم اعتماد میں لے کر کے کہیں جائیں آئیں تو یہ یعنی شریع طور پر بھی اور اخلاقی طور پر بھی بہت اچھا مل رہے گا اب ماں باپ کوئی سوچنا چاہیے کہ اس طرح سے نہیں کریں کہ جس سے ان کی ازدواجی زندگی پر متاثر ہو جی دونوں جو ہیں وہ افامتفہیم سے کشادگی صدر اور سینے کا ثبوت دیں اور یعنی واقعاً ایک اخلاقی زندگی گزارے بہت شکریہ آغا سلام علیکم علیکم سلام میرے سوال یہ ہے کہ نیگیٹیو تھوٹس سے کیسے بچیں کرنٹلی آم پریگننٹ اور ہمیں بہت نیگیٹیو خیالات شیطانی وسوسے آتے ہیں ہم اس سے کس طرح بچیں زیادہ سے زیادہ قرآن اور دعاوں کی تلاوت کریں اور اپنے آپ کی تسبیحات میں مسروف رکھیں شکریہ آغا السلام علیکم علیکم سلام میرا نام نبا زیدی ہے میرا سوال یہ ہے کہ کسی کے گناہ کی معافی کس طرح کی جائے کیا استخبار پڑھ لینا کافی ہے اگر کسی کے ہم خطاوار ہیں تو اس سے معافی مانا ضروری ہے صرف استخبار کر کے دیکھیں گناہ جو ہیں اگر کسی کا ہے یعنی کسی مومن کا گناہ ہے یا کسی انسان کا گناہ ہے تو دو طرح کے گناہ ہوتے ہیں یہ قابل جبران ہے پسر کسی کا پیسہ اپنے خرض لیا تھا تو جب تک ہم اس سے واپس نہیں کریں گے استخبار کام نہیں کرے گا یا کسی کی قریبت کی ہے تو جب تک اس سے ہم معافی نہیں مانگیں تب تک پھر یعنی ہمارے استخبار جو ہے وہ فائدہ من نہیں ہوگا اور اگر ہم نے خدا کے گناہ کیا ہے مثلا نماز نہیں پڑھی تو جب تک نماز کو قضا نہیں کریں گے روضہ نہیں رکھا روضہ قضا نہیں کریں گے تب تک استخبار کو فائدہ نہیں ہے اب بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں تلافی نہیں ہو سکتی ہے تو پھر وہاں پہ استخبار ہی کریں گے اور صدق دل سے استخبار کریں گے سچے دل سے شکریہ آغا السلام علیکم علیکم سلام میرا سوال یہ کہ مجھے سیریس مائگرین پرابلم ہے روضہ رکھنے کے لیے پچھلے سال بھی مجھے ڈاکٹر نے منع کیا تھا اور اس حالت میں مجھے کیا کرنا چاہے کیونکہ خالی پیٹ ہونے کے وجہ سے وہ آٹیک مجھے پھر ہو جاتا ہے بیمار کے اوپر روضہ واجب نہیں ہے حضا کریں اس کی اگر یا تو پھر اگر نہیں ہے اگلے سال تک تو پھر فدیہ دیں گے تو فدیہ دیں گے سلام علیکم علیہ صاحب اور جاہد بھائی علیکم سلام میرا نام شمشیر ہے اور میرا تعلق میرٹ سے ہے میرا سوال یہ ہے کہ میرا ایک دوست ہے جو کہ ہر بات پر کہتا ہے کہ اللہ نیت دیکھتا ہے میں اس کو کائنڈلی اس کا جواب دیں کہ کیا صرف نماز میں نیت کرنا لازمی ہے اور پھر صحیح طریقہ سے نماز پڑھنا بھی ضروری ہے یہ مطلب کلام ہو رہا ہے کہ یہ مطلب یہ ہے کہ ہم غلطی بھی کر رہے ہیں کہ نہیں نیت تو اللہ نیت پر منصر ہے کیا ایسا ہے نہیں نیت کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم غلط نماز پڑھ رہے ہو کہیں نیت دیکھتا ہے نہیں اللہ نیت دیکھتا ہے عمل بھی دیکھتا ہے بے شک اور اگر صرف نیت دیکھتا ہے تو ہم اپنے لحاف میں سردی میں نماز صبح کی نیت کر کے سوئے رہیں تو پھر یعنی نماز ہو جانا چاہیے نماز ہماری قضا نہیں ہونی چاہیے نہیں خدا نیت دیکھتا ہے عمل کے ساتھ یعنی عمل بھی ہم کریں اور نیت بھی سالم رکھیں شکریہ آبا سلام علیکم جاہد بھائی مولانا صاحب علیکم سلام میں اپنا اور شہر کا نام نہیں بتانا چاہتا میں نے بہت سے روزے غلط کام آپ ٹی وی پر مت پڑھئے گا آگے انہوں نے کچھ لکھا ہے کی وجہ سے توڑے ہیں یعنی غلط کام کی وجہ سے انہوں نے روزے توڑ دی ہیں اب جب احساس ہوا تو اب گھر پہ کیسے بتاؤں کہ کون سے روزے قضا کر رہا ہوں اب انہوں نے جانبوچ کے روزے توڑے تو صرف قضا ہے یا ان پر کفارہ بھی آگا ہاں اگر دیکھیں غلط کام کی وجہ سے کی یعنی حرام کام کی وجہ سے کی تو پھر ان کو کفارت اور جمر کے دینا ہوگا یعنی دو مہینے مسلسل روزے رکھنا پڑیں گے اس طریقے سے کہ کم سے کم ایک تیس دن یہ بلا فاصلہ روزہ رکھیں اور اس کے بعد کنٹینو کریں جی اب پھر ساڑھ پسکینوں کو کھانا کیلائیں جی یہ اور ضروری نہیں کہ آپ اپنے گھر والوں کو بتائیں کہ ہم کس لیے روز کس لیے کون سا روزہ رکھنا ہوں اور کس روزے کی قضا کر رہے ہیں آپ جس کو کہتے ہیں ٹال بھی سکتے ہیں اور بتانا ضروری ہو تو آپ کوئی بھی بہانہ کر سکتے ہیں کہ بھائی ہمارے اوپر روزہ یعنی ہم نے روزہ فرض کر لیا تھا اپنے اوپر واجب کر لیا تھا ہم نے نظر آہت کے ذریعے سے اتنی ان کوائیز نہیں ہوتی ہے کہ انسان کو نیت بتائی جائے شکریہ ہوا سلام علیکم جہادہ مولانا صاحب علیکم سلام میرا ایک سوال ہے کہ چور بازار سے خریدہ ہوا سامان کیسا ہے پہلے مرتبہ خریدہ ہے ابھی اس نہیں یوز نہیں کیا ہے اور ایک دوست نے کہا کہ چوری کا مال خریدنا بھی گھنا ہے پلیز رینمائی فرمائے دیکھیں بسا عقاد آگا جیسے ہمارے ممبئی میں چور بازار نام مشہور ہے لیکن ضرور نہیں کہ چوری کا مالی ہو نہیں اگر ہم نے بھنڈی بازار سے بھی چوری کا مال خریدہ ہے جی تو بھی وہ حرام ہے اور جائز نہیں ہے جی اور اس کو استعمال نہیں کر سکتے جی اور چوری کا مال ہے جی تو پھر ہم اس کو بھی استعمال نہیں کر سکتے شک جی تو چور بازار عنوان ہے جی لیکن چوری کا مال نہیں خرید سکتے لیکن اگر چور بازار میں اچھا مال مل رہا ہے یعنی جائز مال مل رہا ہے یعنی خریدہ ہوا مال جو ہے بکرہا ہے تو کوئی حرج نہیں خرید سکتے شکریہ آگا چینل ون سے گزارش ہے کہ پلیز میرے یہ سوال پروگرام مسائل زندگی میں ضرور لیں پہلے بتا جی قرآن کی قسم کیا شریع قسم ہے دیکھیں قسم ہمارے ہم جو ہے وہ یہ کہ انسان خند اپنے علیہ قسم کھاتا ہے ہم آپ کے لئے قسم نہیں کہا سکتے یہ لکھنوں کا کلچر ہے آپ کے سر کے قسم یا آپ کو قسم ہے کہ یہ کام نہ کیجئے گا یا آپ کو قسم ہے کہ یہ کام کیجئے گا یہ قسم نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کی جا سکتی ہے خاص کے شادی میں اور اگر زبردستی شادی کر بھی دی جاتا وہ نکاح نہیں ہے اس لئے تو وہ رضا مندی نہیں ہے بلکہ زبردستی ہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو شکریہ آگا سلام علیکم جاہدہ مولانا صاحب علیکم سلام میں ابباز زیدی میرٹ سے میرا آپ سے سوال ہے کہ میں اہل سنت لڑکی سے محبت کرتا ہوں اور وہ بھی میرے سے بہت محبت کرتی ہے اور ہمارا ریلیشنشپ بہت پاک اور صاف ہے ہم دونوں چاہتے ہیں کہ ہماری شادی ہو بٹنا لڑکی کے گھر والے مان رہے ہیں اور نہ ابھی میرے گھر والے میں نے بتایا نہیں ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی کو ہٹ نہ کریں اپنے گھر والوں کو سو پلیز مولانا صاحب بتائیے کہ ہم کیا کریں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ اس لڑکی کی شادی کہیں اور ہو پلیز میری مدد کیجئے آپ نے بتایا بھی نہیں اور اتنی حمد بھی نہیں کہ آپ اپنے گھر والوں سے ڈسکس کر سکتے ہیں تو ہم کیا مدد کر سکتے ہیں اسلام میں عورت سے محبت ہے لیکن شادی کے بعد جو بات میں نہیں ہوتی بات میں جو خستہ گرمی ہوتا ہے اور اسلام نے کہا کہ اپنی نظریں نیچی رکھو اور خواتین سے بھی کہا کہ اپنے کو شپا کے رکھو تاکہ یہ دکھاوے والی باتیں جو ہیں وہ مصیبت نہ بن جائیں جس کو تم محبت کر رہے ہو یہ اسی شورہ پانہ ہے یہ محبت نہیں ہے جاؤ خائدے سے شادی کرو اور شادی کرنے کے بعد اپنی بیوی سے خوب محبت کرو بہت بہت شکریہ السلام علیکم جائدہ مولانا صاحب علیکم سلام حسن زمیر میں چندیگر سے ہوں میں یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ یوٹیوب پر دعا یا قرآن سن کر اپنے والدین یا مرہومین کو ہم کیا بخش سکتے ہیں دیکھیں یعنی یوٹیوب ہو یا کوئی دوسرا چینل ہو یہ ایک ذریعہ ہے مسئلہ یہ کہ قرآن یا دعائیں پڑھنے کے بعد ہم عصال بھی کر سکتے ہیں اور خود اپنے لئے ثواب زخیرے کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے جیسے کتابوں کے ذریعے سے ہم دعائیں پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں اسی طریقے سے یوٹیوب کے اوپر بھی اس میں کوئی فرق نہیں پڑھتا ہے شکریہ آگا I am Dr. Hussain working in Medina when Molana Mohammed Muzvi صاحب used to come to Medina I used to meet him in Ardha Khana of остав Now I am watching مسائل زندگی and I saw him I want to convey my salam to him Please convey my salam to him thanks and regards he will definitely acknowledge it I am in Bangalworm and at present it's a personal request آپ کا بہت بہت شکریہ پچھلے ہفتے محمد الموسوی مدزلالعالی بمبئی میں تشریف فرماتے ہیں دس بارہ دن کے لیے لیکن وہ یہاں سے تشریف لے جا چکے ہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کا سلام ان تک پہنچا دیا جائے آپ کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم علیکم سلام میرے دو سوالات ہیں میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا سنت نماز بھی ہمیں پوری پڑھنی ہوگی اگر نہ پڑے تو اس کا بھی حساب دینا ہوگا دیکھیں واجب سنت کا فرق ہی یہ ہے کہ جس کو پڑھنا واجب یعنی ضروری ہے وہی واجب کہلاتی ہے اور جو ضروری نہیں ہے واجب نہیں ہے وہ سنت کہلاتی ہیں اور اگر سنت نماز ہم پڑھنے تو ہمیں سواب ملے گا اگر نہ پڑھیں تو ہم سے کوئی جواب طلب نہیں کیا جائے گا اور ہمیں پر کوئی سزا نہیں ہوگی سنت نماز ہے جو ہم سے پوچھنے ہی جائیں گے لیکن اگر پڑھ لیں گے تو واجب نمازوں میں جو کمیاں رہ گئی ہیں وہ اس کی تلافی ہو جائے گی بہت بہت شکریہ سیدنا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہماری پوری فیملی نمازی ہے لیکن پھر بھی ہمارے اوپر نظرِ بد کا اثر آ جاتا ہے علاج کرانے پر کوئی بیماری پکڑ نہیں آتی لیکن پھر بھی ہم سب بیمار رہتے ہیں اور ہم لوگ صبح شام سورہ فلہ کا سورہ ناس اور آیت الکرسی بھی پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی ہم سب بیمار رہتے ہیں پلیز کوئی وظیفہ بتا دیجئے دیکھیں اس کا نماز پڑھنے یا نہ پڑھنے سے کوئی تعلق نہیں ہے نماز پڑھنے والوں کو بھی نظر بد لگتی ہے لیکن کوشش یہ کرے کہ آدمی اپنے آپ کو ان نگاہوں سے بچائے اور جن کی نظر لگ جاتی ہے ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس بات کا لحاظ رکھے شکریہ آبا اس لئے کہ خود آدمی کو اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے اپنے آپ کو جب یہ لگے کہ ہم کوئی اکسٹر آرڈری کام کر رہے ہیں یا ہمارے اندر صلاحیت ہے تو ما شاء اللہ سبحان اللہ کہہ دیں وہ نظر ختم ہو جاتی ہے اور اسی کے ساتھ جو آپ نے وظیفے کے فرمائش کی ہے میں آپ کو بتا دوں دعا اے آفیت امام سجاد کی دعا سحی فائی کاملہ کی تئیس نمبر کی دعا ہے جو آپ پڑھیں انشاء اللہ خود واندی اللہ آپ کو شہر سے بھی محفوظ رکھیں بہتہ شکریہ سلام آگاین جعوید انکل علیکم سلام میں عظیم فاطمہ کانپور سے ہوں میرا سوال ہے کہ میری امی کو ڈائیبیٹیز ہے اگر وہ روزہ نہ رکھیں اور اس کا کفارہ ادا کر دیں تو کیا ان کو قضہ روزہ رکھنے پڑیں گے خدا حافظ اگر وہ مبارک رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں تو پھر بعد میں اگر رکھ سکیں تو ان کو رکھنا چاہیے اور وہ قضہ کافی ہے اور اگر روزہ نہ رکھ پائے اگلے ماہ رمضان تک تو پھر وہ فدیہ دیں گے کفارہ واجب نہیں ہے مولانا صاحب جعوید بھائی سلام علیکم میں ممبئی سے ہوں اسمہ میرا نام ہے سوال یہ ہے کہ ایک روزہ کا کفارہ کتنا ہے جواب ضرور دیں پھر یہ قضہ و کفارہ میں لوگ نکس ہو رہے ہیں کفارے جو ہے وہ الگ الگ ہیں یعنی مختلف چیزوں کے الگ الگ کفارے ہیں جی مثال کے ذور پر اگر روزہ توڑ دیا ہے تو پھر تو قضہ کے علاوہ کفارہ بھی ہے یعنی ساٹھ روزہ رکھنا پڑیں گے ایک ساٹھ روزہ دو مہینہ مستلسل اور اگر حرام کے ذریعے سے توڑا ہے تو پھر یعنی یعنی دو مہینہ روزہ بھی رکھنا پڑیں گے اور ساٹھ مسکینوں کو کھانا بھی کھلانا پڑے گا اور فدیہ الگ ہے جیسے آپ نے شاید فرمایا جی السلام علیکم علیکم صاحبہ جاہد بھائی علیکم السلام ہمارا سوال ہے ہمارے شیعہ بھائی وہ ماہ رمضان کے روزے وہاں کے حساب سے یعنی قویت میں ہیں شاید یہ غلط یہاں چھپا ہوا ہے وہ قویت میں ماہ رمضان وہاں کے حساب سے انڈیا کے حساب سے رکھنے وہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ انڈیا کے حساب سے روزے رکھیں جیسے کہ میں اس کو وضعت کر دوں کہ گلف میں خاص طور سے سعودی عرب کا جو ہے چاند پورے گلف میں مان لیا جاتا ہے چاہے چاند ہو یا نہیں ہو جیسے کہ آپ جانتے ہیں وہاں لیکن جو اہل تشیعہ ہیں وہ چاند کے حساب سے ہی روزے رکھتے ہیں انڈیا پاکستان کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے ان کے لئے کیا ہے یہاں ہیں وہاں جو یعنی چاند ہے اس حساب سے وہاں تصدیق ہو رہی ہے وہیں یہ حساب سے رکھیں گے کوئٹ میں ہیں تو کوئٹ کی حساب سے اور اگر یہ ریاض بھی ہیں تو ریاض کی حساب سے جہاں بھی رہ رہے ہیں وہاں کی حساب سے نہیں آگا یہ ہوتا کہ جیسے ابھی یو اے میں مثال کے طور پر وہاں ایک دن پہلے چاند کا اعلان ہو گیا سعودیہ کا لیکن جو فقہ جعفری آیا ان کا ایک دن بعد ہمارے حساب سے ہے وہاں نہیں مثال کے طور پر یعنی فقہ جعفریہ اس کو وائلٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے اگر وہاں کے چاند کو وائلٹ کرتی ہے تو وہاں کی حساب سے وائلٹ نہیں کرتی ہے تو وہ خود راہ حل بتائے گی شکریہ آگا سوال یہ کہ کسی شہدی شدہ عورت سے زنا استغراللہ کر کے بچہ پیدا کرنا اور وہ عورت کے شہر کو معلوم نہیں کہ یہ بچہ کس کا ہے تو یہ زنا کرنے والے انسان کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے اور اس گناہ کی کیا توبہ ہے اور اس کا کیا کفارہ ہے انشاءاللہ آپ سے امید کرتا ہوں کہ وائٹس اپ پر جواب دیجئے گا وائٹس اپ پر جواب نہیں دیتے ہیں یہاں یہیں سے جواب آگا دے رہے ہیں یعنی استغراللہ سے خدا سے استغرال کرے اپنے گناہ کے معافی مانگے اور خدا سے توبہ کرے بہت برشکری آگا اسلام علیکم علیکم سلام میرا کوششن ہے کہ رمضان المبارک میں فیس پہ مویسٹرائزر میک اپ وغیرہ لگا سکتے ہیں اور بیسند دہی یا ساری چیز لگاتے ہیں فیس پر تو کیا رمضان میں صحیح ہے اس سے کوئی فرق نہیں پاتا روزے کے اوپر یعنی چہرے پہ اگر البتہ اگر نامحرم کے سامنے جو ہے وہ میک اپ کر کے خواتین جاتی ہیں تو یہ نہ آرام ہے یہ آرام ہے لیکن اگر اپنے گھر میں روزے کے حالت میں چہرے کے اوپر کوئی کریم لگاتی ہیں یا کوئی اپنے چہرے کو نکالنے کے لیے کچھ عدویہ استعمال کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس سے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پہتا ہے بس یہ کہ میک اپ کر کے نامحرم کے سامنے نہ جائیں شکریہ آگا السلام علیکم میرا سوال یہ کہ روزے کے دوران جو ہمارے موہ میں تھوک آتا ہے وہ ہم اگر غلطے سے نگلیں تو کیا روزہ ٹوڑ جاتا ہے دیکھیں غلطے سے کیا جان بوجھ کے بھی اگر نگل لیتے ہیں ہم تھوک تو اس سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پہتا حتی مراجعہ نے یہ بھی اپنے مفاتی یعنی توزیر مسائل میں لکھا ہے کہ اگر کسی توش چیز کے تصور سے معمول سے زیادہ بھی اگر ہمارے موہ میں لواب آ جاتا ہے تو اس کو بھی نگلنا سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پہتا ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے شکریہ یہ ایک نیچرل اور نارمل چیز ہے سلام علیکم علیکم سلام میں ممبئی سے ہوں میرا سوال ہے کہ نماز شب اگر دس رکعت نماز عشاء کے بعد میں دو دو رکعت پڑھ کے جو پڑھتے ہیں پڑھ لیں اور شبہ و ویتر سہر میں پڑھیں تو کیا یہ صحیح ہے بہت اچھی بات ہے یہ کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے کئی پہر اٹھتے تھے اور ٹکل ٹکلوں میں نماز شب جو ہے وہ عدہ کرتے تھے ایک دفعہ اٹھے اور چند رکعتیں نماز پڑھی اس کے بعد پھر سو گئے اور پھر اس کے بعد اٹھ کر کے پھر کچھ رکعتیں پڑھی اور اس کے بعد پھر آخر میں ویتر اور شفہ اور ویتر پہتے تھے اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ سنت رسول ہے بہت بہت شکریہ ناظرین اکرام اس سوال اور جوابات کے سلسلے کے بعد آج کے یہ اپیسوٹ ختم ہو چاہتا ہے لیکن اس سے قبل کہ یہ اپیسوٹ ختم ہو اور اس کا اعلان کروں میں آگا سے درخواست کروں گا کہ اگر کچھ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کچھ نصیحت اور دعا انشاءاللہ دیکھیں قبل اس کے کہ میں یعنی اس یعنی خرشت کے اختتام کا اعلان ہو عرض کر دیں گے یہ چیز جو بھی ہم یعنی جواب دے رہے تھے نماز شب کے تعلق سے کہ اگر اس بات کا امکان ہے کہ ہم سو جائیں گے اور نماز شب جہاں چلی جائے گے تو ایک ساتھ پڑھ لے تو زیادہ بہتر بہتر ہے جی اور کچھ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں ہمارے خدا من دیالہ ہم ہمارے لیے اس ماہ مبارک رمضان کو تمام ماہ مبارک کے مقابلے میں جو گزر چکے ہیں مزید سعادت پندی اور برکت و والا قرار دے اور ہمیں اس مہینے میں ایسا بخش دے کہ ہم امام زمانہ کو اپنی صورت دکھا سکے اور ان کو ان کا استقبال کر سکے ماہ مبارک رمضان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں کیسا کہ خدبہ شابانیہ میں بار بار ذکر ہوا ہے کہ یہ وہ دن ہیں یہ ایام وہ ہیں جو تمام ایام سے افضل ہیں جن کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں جن کے گھنٹے اور منٹ تمام گھنٹے اور منٹ سے افضل ہیں اس میں کہا یہ گیا ہے کہ انفاس حکم کی ہے تسبیح جس میں سانس لینا تسبیح ہے یعنی جو ہم سانس غیر اختیاری طور پر لے رہے ہیں یہ تسبیح بن رہی ہے یعنی ہم نے جو بغیر سوچے سمجھے سانس لی ہے یعنی یا سانس چھوڑی ہے یا اللہ اکبر کہنے کے برابر ہے یا سبحان اللہ کہنے کے برابر ہے و نوم حکم فی ہے عبادت جس میں تمہارا سونا عبادت ہے و آمار حکم فی ہے مقبول جس میں تمہارے آمار قبول ہیں و دعا حکم فی ہے مستجاب جس میں تمہاری دعا مستجاب ہے سب ظاہر جو بات ہے کہ جب اتنی اچھی سکیم ہے تو ہم کو پھر اس سے یعنی غفلت نہیں کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ ہم اس میں عمل کر کے اپنے آپ کو سعادتوں کو مستحق بنائے اور اس میں سب سے اہم سعادت کیا ہے کہ ہم اپنی سب سے بڑی ضرورت اور کائنات کی سب سے بڑی ضرورت وہ امام زبان کا ظہور ہے اس کے لئے دعا کریں اجل ولی اکل فرج یہ سب سے چھوٹی دعا جو ہے ہم اس کو زبان پر جاری کریں اجل ولی اکل فرج اللہم اجل ولی اکل فرج اس لئے کہ آج جو ساری دنیا میں مصیبت ہے آج جو فکمری ہے آج جو لوگ بے عدالتی اور بے انصافی کا شکار اور ظلم و زیادتی کا شکار بن رہا ہے وہ صرف ایک وجہ سے کہ ہم امام زبان کے لئے دعا نہیں کر رہے ہیں ان کے لئے اپنے وظیفے کا اور اپنے ڈیوٹی کو انجام نہیں دے رہے ہیں آج پوری دنیا جو مظلوم ہے صرف ایک ہستی کے غیبت کے وجہ سے ہے لہٰذا ہم اپنے دعاوں کے ذریعے سے اپنے عامال کے ذریعے سے ظہور کا زمینہ ہموار کریں اور امام کے لئے دعا کریں کہ پروردگار اپنے آخری حجت کے ظہور کے ذریعے سے پوری دنیا کے مظلوموں خصوصاً فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما اور دولت کریمہ کے قیام میں ہماری نوکری قبول فرما اور ہماری حصہ داری کو باقی رکھ اور ہمیں ایسا بنا دیں کہ ہم امام کے سامنے جا سکیں اور ان کی خدمت انجام دے سکیں بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام اسے کے ساتھ اجازت دیجئے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی وآخر و دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمين موسیقی 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 موسیقی